کہا جاتا ہے خان صاحب کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ موجود ہے پنجاب حکومت بھی اس بار ان کے ساتھ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سٹریٹیجی مختلف اس وقت ہو سکتی ہے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پہلے سی لوگ اس دفعہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے اور باقی جو ہیں وہ کافلے اسلام آباد سے راولپنڈی میں داخل ہوں گے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ تو یہ گارمنٹ کی جو تیاریاں ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی سر وہ کہہ رہے ہیں سرپرائز دیں گے ہم حکومت کو دیکھیں میں اس بارے میں دو تین باتیں ارز کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دارول خلافوں کے اوپر چڑھائی کرنے اور قبضہ کرنے کا خواب اور خواہش ہے یہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو تو زے بھی نہیں دیتی اس لیے کہ نہ کانسٹیٹوشن اس کی اجازت دیتا ہے آپ کو اور نہ ہی یہ تو دشمنوں کی طرف سے حملے کی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کپٹل کو دفاع کرنے بیٹھ جائیں لیکن اگر اپنی ہی قوتیں جو ہیں سیاسی قوتیں وہ چڑھ دوڑیں گی اور اس طریقے سے یہ پہلا پھر نہیں ہوگا واقعہ پھر ہر تین چار مہینے کے بعد ایک جتھا اٹھے گا آپ نے دیکھا ہوئے جتھوں کا حال کچھ دیر پہلے کی بات ہے جب حکومت بچی ہوئی تھی زمین کے اوپر اور نگوشیٹ کر رہی تھی میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کو بتا ہے میرا اشارہ کس طرف ہے پھر اس طرح کے جتھے آئیں گے اور آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب پھر حکومت کر پائیں گے آرام سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جتھوں سے نبٹنے کی نہ ہمت ہے خان صاحب میں اور نہ ہی ان کے کراؤڈ میں وہ ٹریننگ ہے یا وہ دوہزار چودہ کا دھرنا اور بات تھی پارس اس میں ایلیمنٹ جو تھا وہ تارو القادری صاحب کے ایکٹیویسٹ تھے پی ٹی آئی کے جو ورکر یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا سپورٹر جو ہیں خان صاحب کے وہ نہیں تھے وہ دو دن نہیں بیٹھ سکتے تھے وہاں آپ کو پتا ہے شام کو ملا لگتا تھا ترانے ورانے ہوتے تھے اس کے پر نارہ بازی ہوتی تھی اور رات کو ویران ہو جاتا تھا وہ سوائے ان ایکٹیویسٹ کے جو وہاں خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو جو محاصرہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا مجھے اس کے اوپر بہت حیرت ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے یہ ہوگا دیکھئے فیڈل گورنمنٹ چاہے ستارہ کلومیٹر کی ہے چاہے ستائیس کلومیٹر کی ہے اس کی ڈسپوزل کے اوپر وہ ساری لا انفورسرز موجود ہیں جو اس ملک کے دفاع کے لیے چاہے وہ ایف سی ہے چاہے وہ رینجرز ہے چاہے وہ فوج ہے ریڈ زون کا خطرہ تھا کہ وہاں تک لوگ نہ پہنچیں وہاں تک نہ پہنچیں دینے کا آخری عربہ رانہ صلی اللہ علیہ نے استعمال کر لیا ہینڈنگ اٹوبر ٹو دا آمی